دوستو آج اس ویڈیو کو میں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے پوری دنیا کے لیے بہت خاص ہے دوستو اس تصویر میں یہ دوستو میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں جو تصویر کے ول میں نہیں بلکہ پوری دنیا پورے سنسار میں بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے دوستو وہ تصویر ہے دوستو وہ تصویر جو آ رہی ہے وہ ہے ایراد کے پورو بادزہ شدر صدام حسین کی جنہیں دنیا بھر میں زندہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ آپ سب نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ ہمارے ہندو سماز میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ پنر زنم ہوتا ہے انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو وہیں مسلم دھرم میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور مر جانے کے بعد دوبارہ اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہوتے ہیں اور وہ میدان حشر میں خدا کے دربار میں پیس ہوتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے لیکن دوستو اس وقت جو تصویر بڑی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے دنیا بھر میں وہ کسی اور کی نہیں مگر بہت ہی خونخار اور وطن پرست ایک ایسے بادزق کی تصویر ہے جنہیں شدام حسین کہتے ہیں جب صدر شدام حسین کو فانسی دی گئی تھی تو ہزاروں نے ہی دنیا میں لاکھوں مسلمانوں نے لاکھوں ماں نے جب بچوں کو زنم دیا تو ان کا نام شدام حسین رکھا گیا تھا دوہجار چھے سے لے کر دوہجار دس تک یہ سلسلہ چلتا رہا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں ان کا نام شدام حسین رکھتی تھی ایسے میں دوست آپ کی جان کر کے لئے بتا دے آج سے قریب اٹھارہ بیس سال پہلے دوہجار چھے اور صبح قریب چھے بجے کا وقت تھا دن تھا بکرہ اید کا زہاں مسلمان بکروں کی قربانی دیتے ہیں وہیں ایک ایسے مہان بادزا کی قربانی امریکہ کرتا ہے ایسے عام انہیں فرانسی کے فندے پر لٹکا دیتا ہے اور وہ صحید آزم بن جاتا ہے یعنی شدام حسین شہید ہو جاتا ہے اپنے وطن کے لئے مگر دیش چھوڑ کر نہیں جاتا ہے آج اسی شدام حسین کے بارے میں اٹھارہ بیس سال بعد یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ شدام زندہ ہے شدام زندہ ہے اگر شدام زندہ ہے تو جنہیں فرانسی دی گئی تھی پھر وہ کون ہے اس کا جواب کون دے گا امریکہ ہی دے گا اور اگر یہ سچ ہے کہ شدام زندہ ہے تو پھر اٹھارہ بیس سال سے وہ کہا تھے دوستو یہ کوئی چھوٹا موٹا چینل نہیں بلکہ دنیا کا بہت بڑا نیوج چینل ہے الججیرہ الججیرہ وہ نیوج چینل ہے دوستو جو دنیا کا بہت مشہور چینل ہے الججیرہ اور بی بی سی لندن یہ دو مشہور چینل ہے لیکن بی بی سی کا پتہ نہیں مگر الججیرہ نے یہ دکھایا ہے اور دنیا بھر کے نیوج چینل پر اب یہ چل رہی ہے سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ویڈیو وہ کہتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شدام مشہن کو دوبارہ دنیا میں دیکھا گیا اور وہ ابھی زندہ ہے دوستو کیا سچائی ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آپ کو بتائیں گے اس کی جانس پر تعلق ہم جڑ چکے ہیں اور تہ تک جانے کی کوسیز کریں گے آپ بنے رہے ہیں میرے شاد اگلی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ صدر صدام مشہن کی زندہ ہونے کے بارے میں بتانے والا ہوں فی الحال اس ویڈیو میں آپ کو ایک کلپ دکھا رہا ہوں جس میں صدام مشہن شلامی دیتے نظر آتے ہیں بدحالی میں نظر آتے ہیں مگر زندہ نظر آتے ہیں ان کے فوٹوزیں ملاتے ہیں تو ہووے ہو صدام لگتے ہیں اب یہ کیا کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ نے اس دنیا کو کوئی کرشمہ دکھایا ہے کوئی عزوبہ ہے فانسی کسی اور کو اور صدام زندہ رہا دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ شدام ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے دوستو اس بات کا دعویٰ میں امیرہ نیوجی چینل نہیں کرتا ہے لیکن دنیا بر میں شوشل میڈیا پر اور کئی بڑے چینل اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ شدام حشین ہے شدام حسین سے ان کی تصویر ملتی ہے ہر لہجہ صدام حسین جیسا لگتا ہے یہ دعویٰ کھوکلا ثابت ہوتا ہے یا حقیقت ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کا بھی کھلاشا کریں گے اور ہم دنیا بھر کے نیوجی چینلز کھنگال کر کے آپ کے لیے ایک پختہ ریپورٹ دینے کی کوشش کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں فیلحال یہ دعویٰ کیا جارہاں دنیا بھر میں کہ صدام دوبارہ دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ زندہ ہے اللہ نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے یا پھر امریکہ کی کوئی چال تھی کہ جنہیں فانسی دی گئی تھی وہ کوئی اور تھا یا پھر شدام حسین تھا کل ملا کر دوستو شدام حسین کی زندہ ہونے کی خبر شاہصر میڈیا پر وائرل بڑی تیزی سے ہو رہی ہے موسیقی